بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین موسم کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق بارشوں کا ایک سلسلہ کل سے ملک کو متاثر کرے گا مغربی ہواوں کے تازہ دم سلسلے جس کو بہر عرب اور خلیج بنگال سے آنے والی نمالود ہواوں کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی اس کی وجہ سے ملک کے چاروں صوبوں میں آنے والے چھے سے سات روز تک وقفے وقفے سے بارشیں جاری رہیں گی یوں کو ملا کر آنے والے چھے سے سات روز کے دوران ملک بیشتر علاقوں میں موسم خوشگوار رہنے روزانہ کی بنیاد پر بادل بننے بارش کے امکانات موجود پنجاب کے شمال مشرقی بالائی اور وسطی علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ موصلہ دار سے توفانی بارش متوقع باز علاقوں میں بارش کی مقدار چار سو میلی میٹر تک ہو سکتی ہے اس لئے کسان اور شہری خبردار رہیں آنے والے چار سے پانچ روز کے دوران صوبہ خیبر پختونخا مریر اولپیڈی اسلام آباد اٹک شکوال جہلم ناروال سیالکوٹ گجرامالا گجرات کتا پٹوہار خوشاب سرگودہ فتح پر لیہ بہاول لگر بہاول پرو شریف پاک پتن شریف سائے وال سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں توفانی بارشوں کا امکان جبکہ دیر چترال سواد پشاور اہبیٹ آباد مردان بنو کوہارڈ وزیرستان سمیت خیبر پختونخا کے سو فصد علاقوں میں گرہ چمک اسا شدید بارش متوقع شمالی بلوچستان زوب بارخان مساکہ لسبیلا آوران اور بارخان سمیت ڈیرہ بکٹی اور گوادر پنجگور تربت اور مارا سمیت صبح بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں سکھر لڑکانہ جکواباد اور تھرپار کر مٹھی اسلام کورٹ سمیت سن کے ساحلی وستی علاقوں میں بھی گرہ چمک کے ساتھ توفانی بارش متوقع جس کی وجہ سے ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی اور حبس کا مکمل طور پر خاتمہ ہوگا جبکہ ملک بالائی اور وستی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہونے کمزور انفرسٹرکچر کو نقصان پہنچنے اور دیگر شدید موسمی صورتحال پیدا ہونے کا امکان ہے حاضروں گے نئے ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ